اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت ہی ایک فرمائے سے سمجھ لیں دوستوں کی حکمہ کی ایک خواہش تھی کہ آپ گولیاں بنانے والی مشین جو ہاتھ سے بغیر بجلی کے استعمال ہو تو وہ بنا دیں آپ بنانا سکھا دیں بتا دیں تو اس سلسلے میں یہ چاند لمحوں کے لیے آپ کے پاس حضم ہوں تو چلتے ہم ویڈیو کی طرف تو یہ میں نے پیور سٹین لیس سٹیل جس کو آپ فوڈ سٹیل کہتے ہیں تین سو چودہ نمبر تو یہ سٹیل کی ایک چھوٹی سی ہم نے یہ پن بنا لی ہے اس میں چھ ملی میٹر کا سراخ کیا اور چھوٹی سی اس میں شاپ فٹ پیچھے ملی کی ڈال دی اس کے اوپر ایک سٹیل کا ہی سپرنگ چڑھا دیا اور جناب ایک اس کے باہر پین کے ایک بہت اچھا نٹ لگا دیا جس سے ارجسٹمنٹ ہو جاتی ہے ہماری گولی کو بڑا چھوٹا کرنے کے لیے اس کی لمبائی کو کم زیادہ کرنے کے لیے ارجسٹمنٹ ہے تو آپ اس کو جیسے ہی اپنی عدویات والی پیالی وغیرہ میں جس میں بھی آپ نے دوائی ڈالیا اس میں اس کو ذرا دبائیں گے پنچ کریں گے تو اس کے سائز کے مطابق اس کے اندر دوائی چلے جائے گی جیسے ہی پیچھے سے جیسے ہم آپ نے پین کو دباتے ہیں بال پینسل کو دباتے ہیں آسانی کے ساتھ تو جیسے ہی آپ دبائیں گے تو اس کی اندر والی شافر جو ہے جیسے ہی باہر کی طرف آئے گی تو آرام سے وہ گولی باہر نکل آئے گی تو یہ اس طرح جناب آپ کسی بھی پیسٹ کو دوائی کو پاورڈر کو ملک پاورڈر کو یعنی اومیوبیتھی میں ملک پاورڈر شگر پاورڈر کی گولیاں بنتی ہیں وہ بھی اس سے بہترین بن سکتی ہیں تو یہ اس کا سائز میں نے چھ میلی میٹر رکھا ہے اور دوسری کا پانچ میلی میٹر رکھا ہے اس کا سائز آپ کی مرضی کے مطابق بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں اور اس کی لمبائی جو ہے آپ خود ہی اس کو تھوڑا سا ارجسٹ کریں اس کے نٹ کو تو وہ چھوٹی بڑی لمبائی میں اس کی گولیاں بان جاتی ہیں تو اب میں نے یہ ایک پیس جو ہے آپ کو سٹینلس ٹیل کا دکھا دیا اور ایک پیس مائلڈ سٹیل کا بنا دیا دو پیس بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیئے میں تو آپ سے کہوں گا کہ آپ پیور سٹینلس ٹیل میں ہی اس کو بنائیں نہ تو زنگ لگتا ہے اور نہ اس کے اندر کوئی ایسی مذر اثرات ہیں جو ہمارے جسم کو تانگ کریں آپ آرام سے اس کو اپنے کسی بھی مکینک سے اکھرادیے سے بنوا سکتے ہیں اور میں آخر میں آپ کو بتا دوں کہ چونکہ کچھ حکمہ ہیں بہت نازک طبیعت کے حساس ہیں تو ان کے لئے جناب اگر وہ نہیں بنا سکتے تو ان کی خدمت میں میں یہ رہتی قیمت میں پیش کر رہا ہوں تو یہ جو مائلڈ سٹیل ہے ایم ایس سٹیل جو ہے عام لوہا جس کو کہتے ہیں اگر اس میں آپ مجھ سے بنائیں تو یہ ایک جو مشین ہے یہ آپ کو بارہ سو رپے میں مل جائے گی اسی طرح اگر پیور سٹینلس ٹیل میں بنائیں تو یہ آپ کو سولہ سو رپے میں مل جائے گی اب اگر اس کے مٹیریل کو خرید کر کھراد مشین والے کو آپ اس کے پیسے پوچھیں تو جتنے کی مشین ہے اتنے میں وہ اپنی صرف مزدوری کا بیل آپ کو دیں گے یعنی اگر سٹیل میں بنائیں تو بارہ سو رپے کا تو مٹیریل آئے گا اگر آپ لوہے میں بنائیں تو ایک ہزار رپے میں آ جائے گا تو میں اتنے میں آپ کو مزدوری سمیت جناب بنا کے پیش کر سکتا ہوں ہاں منگوانا آپ کی ذمہ داری پہ ہے آپ اپنے کسی عزیز و قرب دوست یا اڈریس پہ فون نمبر پہ رابطہ کر کے ہم سے یہ لے سکتے ہیں بہت شکریہ جی ملتے ہیں بہت جلد اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ